رجنی کانت کی فلمی زنگی اور ان کی اصل زنگی دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ آج بھی اتنے بڑے ایکٹر ہونے کے باوجود بہت سمپل زنگی گزارتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی ان کے پاس مدر کے لیے آ جائے تو وہ کبھی بھی ان کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتے رجنی کانت آج جس مقام پر ہے یہ ان کو اتنی آسانی سے نہیں ملا بلکہ یہ ان کی سالوں کی محنت کا انتیجہ ہے ان کی بائیوگرافی اور لائف سٹیل ویڈیو دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ انہوں نے کتنے مشکل حالات کا سامنا کیا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ رجنی کانت کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ ان کو دل سے پسند کرتے ہیں تو آپ کا ایک لائک تو بنتا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں رجنی کانت 12 دسمبر 1950 کو بینگلور میں پیدا ہوئے اور 2021 کے ساتھ سے ان کی عمر ہو چکی ہے 70 سال رجنی کانت کا ریل نیم ہے شواجی راؤ گائکوارڈ اور ان کا نک نیم ہے تھلائیور رجنی کانت نے اپنی سکولنگ اچاریا پاڑ شالا بینگلور سے حاصل کی رجنی کانت اپنے سکول کے دور سے ہی اپنے سکول کے ہر ڈراما کمپیٹیشن میں حصہ لیا کرتے تھے ان کو بچپن سے ہی ایکٹنگ کرنے کا بےہر شوق تھا سکول کی سٹڈی کے بعد ان کے گھر کے حالات دن بہ دن خراب ہوتے چلے گئے اور اپنے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے رجنی کانت نے بینگلور اور مدراس میں بہت ساری چھوٹی موٹی جوبز کی جیسے کہ کارپینٹر کولی اور بس کنڈکٹر اور ان جوبز سے ان کے گھر کے حالات کچھ بہتر ہو گئے اور پھر انیس سو تہتر میں رجنی کانت نے کنڈکٹر کی جوب چھوڑ دی اور ایم جی آر فلم اینڈ ٹیلی ویجن انسٹیٹویشن تمیل نادو سے ایکٹنگ میں ڈپلومہ کیا رجنی کانت پیشے سے ایک ایکٹر پلی بیک سنگر رائٹر اور فلم پروڈیوسر ہیں اب بات کر لیتے ہیں رجنی کانت کے کریئر کے بارے میں رجنی کان نے اپنے ایکٹنگ کریئر کا آغاز 1975 میں کیا تھا ایک تمیل ڈراما کے ساتھ جس کا نام تھا پوروارا گنگل اور اس ڈرامے میں رجنی کان نے ایک ویلن کا رول پلے کیا تھا ویسے تو اس ڈرامے میں ان کا رول اتنا خاص نہیں تھا لیکن اتنا اچھا ضرور تھا کہ لوگ ان کے ایکٹنگ سکلز کو پہچان گئے اور پھر ان کی اچھی ایکٹنگ کی وجہ سے 1975 میں ہی رجنی کان تمیل مووی کٹھا سنگمہ میں نظر آئے اور آہستہ آہستہ وہ کامیابی کی سیڑھییں چڑھتے چلے گئے 1976 میں رجنی کان سیڑی دیوی کے ساتھ مندروم ڈچو مووی میں نظر آئے اور یہ مووی آتے ہی سوپر ہٹ ثابت ہوئی تھی دیکھتے ہی دیکھتے رجنی کان لوگوں کے دلوں پر راج کرنے لگے 1980 میں رجنی کان کی مووی بلہ ریلیز ہوئی اور یہ مووی بولیوڈ کی مووی ڈون کا ریمیک تھی اس مووی نے باکس آفیس پر آتے ہی دو مچا دی تھی اور اس وقت سے لے کر آج تک اس مووی نے 180 کروڑ پے کا بزنس کیا ہے 1983 میں رجنی کان نے بولیوڈ انڈسٹی میں پہلی بار قدم رکھا اور انہوں نے امیتہ بچن اور ہیما مالنی کے ساتھ اندہ کنون مووی میں کام کیا ان کی یہ مووی بھی بڑے پردے پر آتے ہی سوپر ہٹ رہی تھی اور اس مووی سے رجنی کانت کو بولیوڈ میں بھی ان کی پہچان مل گئی اور دن بہ دن ان کی فین فالونگ بڑھتی چلی گئی 2007 میں رجنی کانت کی تمیل مووی شواجیدہ بوس ریلیز ہوئی اور یہ مووی آتے ہی چھا گئی تھی اور اس مووی نے تمیل موویز کے سارے ریکورڈز بریک کر دیئے اور اس مووی نے باکس آفیس پر 130 کروڑ پے کا بزنس کیا تھا یہ مووی نہ صرف تمیل میں ہٹ رہی تھی بلکہ اس کو پورے انڈیا میں بھی دیکھا گیا اور سبی نے اس مووی کو بہت پسند کیا تھا 2010 میں رجنی کانت ایک بار پھر سے بولیوڈ مووی روبارٹ میں نظر آئے اس مووی میں انہوں نے اشویریہ رائے کے ساتھ لیڈ رول پلے کیا تھا لیکن یہ مووی کچھ خاص ہٹ نہ ہو پائی 2018 میں رجنی کانت کالا مووی میں نظر آئے لیکن اس مووی کو بھی باکس آفیس پر ایوریج ریٹنگز ہی مل پائی تھی لیکن ان موویز کے ہٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی فین فالوینگ پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا 2019 میں ان کی مووی روبوٹ 2.0 ریلیز ہوئی لیکن یہ مووی بھی باکس آفیس پر ایک ڈائزیسٹر بن کر سامنے آئی 2020 میں رجنی کانت کی مووی دربار ریلیز ہوئی تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر آتے ہی سوپر ہٹ ثابت ہوئی تھی رجنی کانت نے اپنے کریئر میں بہت ساری ہٹ موویز کی ہیں جن کے نام ہے شواجی، پیٹا، کبالی، دربار دوستو آپ کو رجنی کانت کی کونسی مووی پسند ہے اور وہ آپ کو کیسے ایکٹر لگتے ہیں کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اب بات کر لیتے ہیں رجنی کانت کے اوارڈز کے بارے میں رجنی کانت کو بہت سارے اوارڈز مل چکے ہیں ان کی سوپر ہٹ موویز کی وجہ سے اور پھر 2000 میں رجنی کانت کو پدما بوشن اوارڈز سے بھی نوازا گیا تھا اور 2016 میں ان کو پدما ویدوشن اوارڈز سے بھی نوازا گیا تھا اب باب کو ملواتے ہیں رجنی کانت کی فیملی سے رجنی کانت کے فادر کا نام ہے رامو جی راؤ گائکوارڈ اور ان کی ماں کا نام ہے جیجا بھائی رجنی کاند کے دو بھائی ہیں جن کے نام ہے ستیان رائن راؤ گائکوارڈ اور ناگیشور راؤ گائکوارڈ رجنی کاند کی بہن کا نام ہے اشوت بالو بھائی اور ان کی وائف کا نام ہے لتا رجنی کاند رجنی کاند کی دو بیٹی ہیں جن کے نام ہے سندریہ رجنی کاند اور اشویریہ رجنی کاند دانوش اس کے بعد اب بات کر لیتے ہیں رجنی کاند کی انکم کے بارے میں رجنی کاند ایک مووی کرنے کے 30 کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اور وہ تمیل سینما کے ہائیس پیڈ ایکٹر ہیں رجنی کاند کی زیادہ تر انکم برینڈ انڈورسمنٹ سے آتی ہے جس کے وہ 7 کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اور اس کے علاوہ رجنی کاند نے کچھ 120 کروڑ روپے کی انویسمنٹ بھی کی ہوئی ہیں ان سے بھی ان کی اچھی انکم ہو جاتی ہے اور رجنی کاند کی نیٹ ورث کی بات کریں تو ان کی نیٹ ورث ہے 365 کروڑ روپے اب بات کر لیتے ہیں رجنی کانت کے ہاؤس کے بارے میں رجنی کانت اپنی فیملی کے ساتھ پوز گارڈن چننی میں ایک شاندر گھر میں رہتے ہیں ان کا یہ گھر موسٹ اڈوانس ہے اور اس میں اڈوانس سیکیورٹی سسٹم کا بھی خاص خیار رکھا گیا ہے اور ان کے گھر میں ہر قسم کی موڈرن ٹیکنالوجی موجود ہے اس گھر کا انٹیریئر ڈزائن بھی بہت خوبصورت ہے اور ان کے اس گھر کی قیمت ہے پچاس کروڑ روپے اب بات کر لیتے ہیں رجنی کانت کے پرائیویٹ جیٹ اور کارڈز کلیکشن کے بارے میں رجنی کانت کے کمپلیٹ کارڈز کلیکشن کی قیمت پانچ کروڑ روپے سے بھی اوپر ہے رجنی کانت کے پاس ایک بی ایم ڈیو ایکس فائیو ہے جس کی قیمت ہے اسی لاکھ روپے ان کے پاس ایک مرسیڈیز بھی ہے جس کی قیمت ہے ستر لاکھ روپے رجنی کان کے پاس ایک ODQ7 بھی ہے جس کی قیمت ہے 80 لاکھ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک پریمیر پدمنی کار بھی ہے جس کی قیمت ہے 2 کروڑ روپے اور ان کے پاس ایک ٹیوٹا فور چیونر بھی ہے جس کی قیمت ہے 40 لاکھ روپے رجنی کان ٹائم کے بہت پکے ہیں اور وہ اپنی ہر میٹنگ پر ٹائم پر پہنچنا ہی پسند کرتے ہیں اس لیے رجنی کان نے اپنا پرسنل جیٹ پلین رکھا ہوا ہے جس کی قیمت ہے 15 ملین ڈالرز تو یہ تھی دوستو رجنی کان کی لائف سٹیل ویڈیو اگر آپ ان کو پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ایسی ہی نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹیفکیشن کو اون کرنا نہ بھولیے گا